موسیقی اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا یعنی اس کا مقصد جو بتایا کہ ہم نے انسان اور جن کو صرف ہماری عبادت کے لئے پیدا کیا اور ایک انسان کے لئے بڑی صرف کی بات ہے کہ اللہ نے اس کو ایک مقصد کے ساتھ میں پیدا کیا اور اس مقصد کے تحت دنیا میں اس کو بھیجتا ہے اور اس کے لئے اور صرف کی بات بھی یہ بھی ہے کہ اللہ اس کو عبادت کی توفیق عطا فرما دے اس کو عبادت کی توفیق مل جائے اور قرآن کے اندر انبیاء کا جکر بھی اللہ اسی طرح کرتا ہے کہ اللہ جو اپنے بندے کو یاد کرو یعنی اللہ کیا کہتا ہے کہ وَسْكُرُوا عبادینا کہ میرے بندے کا جکر کرو میرے بندے کو تم یاد کرو اس کے ان کو بتلاتا ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اردانی قرآن میں فرمایا سورہ بنی ذرائل صور نمبر ستہ آیت نمبر ایک میں اللہ فرماتا ہے کہ لے گئے وہ اپنے بندے کو لیکن یہ ہے کہ انسان اللہ کو جکر کرتا ہے اور یہی الفاظ بار بار قرآن میں آتے ہیں وَسْكُرُوا عبادینا کہ میرے ان کو جکر کو اس کا جکر بلند کرو لیکن انسان جو ہے ایک مسلمان اس مقصد کو بھول جاتا ہے اس مقصد کو یاد نہیں رکھتا وہ دوسری چیزوں میں وہ لگ جاتا ہے یعنی اس اپنے مقصد کو جو عبادت کے لئے اس کو بھیجا گیا وہ اس کو بھول جاتا ہے لیکن وہ دوسری چیزوں میں لگتا ہے یا پھر جو ہے وہ گیر اللہ کو پکارنے لگتا ہے وہ گیروں کی عبادت وہ کرنے لگتا ہے اور اپنی نفس کے دھوکے میں چلا جاتا ہے یہ نفس کا دھوکہ اس کو پڑ جاتا ہے اس میں چلا جاتا ہے اور وہ اللہ کی نگاہوں میں گر جاتا ہے ایسا انسان جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے دوسروں کو پکارتا ہے تو وہ پھر گر جاتا ہے اور اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا سورہ تین سورہ نمبر پچھانو آیت نمبر چار و پانچ میں اللہ فرماتا ہے لگت خلقنال انسان افی حسن تقویم کہ ہم نے انسان کو ہم نے انسان کو بہترین دھاچے میں پیدا کیا لیکن اس کے بعد وہ اسفلہ سافلین کہ وہ جو گہرائی کے اندر گرتا چلا جاتا ہے یعنی وہ گہرائی میں گرتا چلا جاتا ہے اور ایک اس کا نام مسلمان رکھا مسلمان یعنی اپنی نفس اپنی چاہت اپنی امیدیں یا جو کچھ خواہشات ہیں سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا تو اسے ایک مسلمان بنایا اور لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو اس کو نام جو اس کا رکھا گیا کہ اپنی چاہتوں کو اپنی خواہشاتوں کو سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے لیکن وہ یہ نہیں کرتا اور وہ انسان اپنی مرجی سے یعنی جو کچھ چاہتا ہے وہ عبادت کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو پسند کر لے اور وہ نہیں کرتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے جو اللہ کو پسند دے وہ خود کرے تو وہ اپنے حساب سے دین کو سمجھتا ہے اور ایک مسلمان خود سے کچھ کرے اور اللہ اس سے خود ہو جائے تو یہ بات صحیح نہیں اللہ نے کیا کرنا ہے بتا دیا اس کے رسول کو بھیج دیا تاکہ بتلا دے کہ تمہیں کیا کرنا ہے دنیا کے اندر تو یہ صحیح نہیں کہ انسان خود اپنے حساب سے کرے مسلمان کرے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے بلکہ وہ العلوم کرے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوگا اللہ کس چیز سے خوش ہوگا وہ کام وہ کرے اور اللہ کو جو پسند ہے وہ کام کرے اللہ کو جو نا پسند ہے وہ کام سے وہ روک جائے تو یہ اصل اس کا مقصد ہے تو وہ جانے اس کو اور اس کے لئے علم حاصل کرے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے کھیر کیا ہے شر کیا ہے برائی کیا ہے نیکی کیا ہے بھلائی کس کے اندر ہے ان چیزوں کو یاد کرے اور اس کو اپنی طرف سے نہ سمجھے بھلکہ اس کو جیسا سمجھائے گیا وہ اسا وہ سمجھے کیونکہ یہ چیزیں جو واضح کر دی گئی ایسا کچھ نہیں جو آج آپ کو سمجھ رہا ہے اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا اللہ نے فرمایا سور بقرہ سور نمبر دو آیت نمبر دو سو چھپن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا اب تم کو کچھ نہیں کرنا ہم نے تم کو بتا دیا اب اس کے آ جانے کے بعد بھی اگر پھر کوئی اس سے الگ ہوتا ہے تو یہ جو اس کے ناکامیہ بھی ہے تو اصلی کامیہ بھی کیا ہے کہ وہ معلوم کرے اور سمجھے وہ پھر اس پر عمل کرے کیونکہ عمل کا جذبہ تو ہر مسلمان رکھتا علم کے اعتبار سے کیسا ہوتا لیکن عمل کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ عمل وہ کرے اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے اور اچھی چیز ہے کہ ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہو لیکن یہ ہے کہ صرف اس کے جذبے سے کام نہیں چلے گا وہ اس کو ریبری کے جورت ہوتی ہے کہ وہ ریبری حاصل کرے قرآن اور سنت کی ریبری کو حاصل کرے اور اس کے بعد میں اس عمل کو وہ کرے کیونکہ انسان حج کرنا چاہتا ہے حج کرتا ہے وہ اس کے لیے وہ پیسہ اس میں لگاتا ہے محنت اس میں لگاتا ہے تقلیف وہ اٹھاتا ہے سفر پر جاتا ہے دیکھیں نا دوست کو حج معلوم نہیں کہ حج ہوتا کیسے پیسہ اس کے پاس محنت پوری وہ کر رہا ہے سب کچھ وہ کر رہا ہے وقت وہ سہے رہا ہے سفر کی لیکن اس کو معلوم نہیں کہ اس کو حج اور کرنا کیا ہے اس کو تو کیا اس کا حج قبول ہوگا تو اس کے لیے اسے چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں اور کسی مسلمان ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے جذبہ اس کے اندر کہ میں نماز پڑھوں لیکن اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کیسے کرنا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں قیام کیسے کرنا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ رکو کیا ہوتا ہے اس میں مجھے کیا پڑھنا ہے کہ اسی میری نماز پوری ہوگی گلتی ہو جائے گی تو اس میں مجھے کیا کرنا پڑے گا یہ سب اس کو معلوم ہونا چاہیے تب وہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے وہ کچھ بھی کرے ایک انسان مسلمان کچھ بھی کرے اور وہ چاہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہم اگر کسی کو ہمارے یہاں پر ایک ملازم کو رکھتے ہیں کام پر یہ کہیں جو ہے ایک غلام ہوتا ہے اور آقا اس کو جو کام دے اس کو چھوڑ کر تو یہاں کی صفائی کر میں ٹیبل پر آ کر بیٹھوں گا اس کی صفائی کر اس کے علاوہ پورے آفیس کی صفائی کر دے پوری فیکٹری کی صفائی کر دے پورے گھر کی صفائی کر دے اس کے لئے کھانا بنا دے اس کے کپڑے دھو دے لیکن کیا اس کو وہ قبول کرے گا وہ لے میں نے جو تجھے بتایا تھا پہلے وہ کام کر اس کے بعد کیا یہ کام ہو تو مالک نے جو کہا وہ اس کو کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ اس نے بتا دیا تو وہ پھر اس سے راضی ہوگا اپنی مرجی سے کوئی کام کرے گا تو وہ نوکر سے مالک بھی راضی نہیں ہوگا کیونکہ جو اس نے بتایا کہ تُو نے سب کیا لیکن میں نے کہا وہ نہیں کیا تو تیرا کام مجھے پسند نہیں کیونکہ تیرے میری بات نہیں مانی تو ہم اگر یہ کہیں کہ ہم اپنی مرجی سے ہم کچھ کریں اور اللہ راضی ہو جائے تو وہ راضی ہونے والا نہیں تو اس کے اندر جیسا ہم کو بتلایا ویسا اس کو کرنا ہے اس کے لئے علم کی ضرورتی ہے کہ اس کو علم حاصل کرے اور اکثر لوگ جو اپنے حساب سے عمل کرتے ہیں کہ اپنے حساب سے انہوں نے کر لیا چاہے عبادت کا معاملہ ہو چاہے دین کی دعوت دینے کا معاملہ ہوئے وہ قرآن سنت کو نہیں دیکھتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیسے لوگوں کو دعوت دی وہ اپنی مرجی سے دعوت دیتے ہیں وہ کسی کو گالی دے کر دعوت دے رہا ہے وہ کسی کو چھیڑ کر دعوت دے رہا ہے تو وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعوت دی وہ رہنمائی نہیں لیتے کہ نبی کی سنت کیا ہے کہ وہ دعوت کس طرح سے دے وہ اخلاق ان کے پاس میں کہا ہے اخلاق کی تعلق سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فرمایا لیکن وہ نہیں دیکھتے ان کا یہ کہ ہم نے حق کو پہنچا دیا ہم نے حجت قائم کرنا ہے بس ہم کو بس حجت قائم کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی ان کا وہ معاملہ نہیں ہوتا تو اس کے لئے چاہیے کہ وہ پہلے علم حاصل کرے چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو چاہے دین کی دوسرے تک کوچانے کا معاملہ ہو اور یہ نبی کا اگر وہ طریقہ نہیں ہے تو پھر وہ اس کے عمل کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا چاہے اس نے جو کیا اگر اس نے اگر کی وہ کسی کا دل دکھا کر اس نے دعوت دی ہے وہ دوسروں کو پہنچایا ہے اور اسے سے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ نبی کہیے کہ ہم تم کو بتا دیں گے کہ عمل کے ادبار سے تم گھاٹے کے کتنے گھاٹے کے اندر ہو اور کون ہے جن کی کوشی سے دنیا کے اندر برباد ہو گئی یعنی کہ ہم تم کو بتلا دیں گے نبی ان سے کہے دیجئے کہ تم نے کوشش تو کی دنیا کے اندر لیکن ہم اس کو بتلا دیں گے روز قیامت کہ تم نے اپنی مرجی سے کیا اپنی مرجی سے عبادت کیا اپنی مرجی سے دین کو پہنچایا ہم اس کو بتلا دیں گے روز قیامت کے کس کے عمال قبول کیے گئے اور کس کے عمال برباد کر دئیے گئے اور وہ اسی برم میں رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں لیکن کیا اللہ اس کو قبول کر رہا ہے کیا اللہ نے اپنے دین کو ایسے پہنچانے کے لئے کہا کیا اس نے اس کی عبادت کو ایسے کرنے کے لئے کہا تو پھر وہ اس کو قبول نہیں کہے گا تو کتنی بندنسیبی کی بات ہوگی کہ انسان اپنی مرجی سے وہ چاہے عبادت کا معاملہ ہو چاہے دین پہنچانے کا معاملہ اپنی مرجی سے جا کر وہاں پر گیا اور آخرت میں اس کے کچھ ہاتھ نہیں آیا اور جو ہے علم حاصر نہیں کیا وہ شیطان کے دھوکے میں پڑ گیا یعنی وہ شیطان نے اس کو برگلا دیا کہ تیرے پاس تو ہے حق پہنچ گیا پہنچانا کیسا وہ نہیں پتا لیکن اس کو یہ معلوم کہ حق میرے پاس میں آ گیا ہے اور اس نے جو ہے شیطان نے اس کو برگلا ہے پہنچانا ایسا ہی پہنچانا ہے تیرے کو سبھجت قائم کرنا ہے اور اس نے اگر اس کو اس طریقے سے پہنچایا تو روزے قیمت ہو سکتا ہے اس کو نہ ملی کیونکہ علم حاصر اس نے نہیں کیا تو جذبہ تو ہے لیکن جذبے کے ساتھ اس کے پاس علموں بھی ہونا چاہیے اس کے پاس علموں بھی ہونا چاہیے اور یہ علم کیسے آئے گا اس کے لئے جو سیکھنا پڑے گا علم ایسے نہیں آ جائے گا اس کو سیکھنا پڑے گا اس کو وہ سیکھے کیونکہ دنیا کے معاملات بھی تو انسان سیکھتا ہے وہ لیں نہیں مجھے معلوم پڑ گئے بس کافی ہے وہ کافی نہیں ہے آپ کیا جو ہے دنیا کے اندر معاملات نہیں سکتے کوئی آدمی اگر ایک پنچر کی دکان بھی لگاتا ہے تو اس سے پہلے وہ سیکھتا ہے کہ پنچر نکالا کیسے جائے گا اس کا نقصان نہیں ہو جائے کسٹمر کو اس کو تکلیف نہ ہو اس کے لئے چھوٹے سے چھوٹا کام چاہے چائے بیچنے کا بھی معاملہ ہو تو اس کو وہ سیکھتا ہے لیکن دین پہنچانے کا معاملہ ہوتا ہے عبادت کا معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں سیکھتا علموں کا حاصل نہیں کرتا اور دین کا معاملہ ہے تو کون اس میں اتنا وقت بے ضائع کرے معلوم تو پڑ گیا اللہ ایک ہے اس کا رسول ہے اس کی کتاب ہمیں معلوم پڑ گیا اب ہمیں کیا جورت ہے اور سیکھنے کی لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہو تو آپ کو معلوم پڑ گیا پانا پیچھ کرتا اسی سے پوری گارڈی ریپیر ہونا ہے تو کیا آپ کو سیکھنے کی جورت نہیں ہے اس کو سیکھتا ہے لیکن دین کے معاملے میں نہیں سیکھتا ہے انسان ایک مسلمان دین سے دور ہے درسوں میں خدبوں میں جائیں گے اور کہاں جائیں گے اتنا ہم کو ٹائن اس میں دینا پڑے گا ہم نے پڑھ لیا بس کافی ہے ہمارے لیے ہم نے پڑھ لیا ہم پہنچا دیں گے ہمیں کیا جورت ہے ہم نے تو پڑھ لیا ہمیں سب معلوم ہے چلو عمر کریں اپنے حساب سے عمل کرتا ہے وہ سیکھتا نہیں ہے رینومائی نہیں لیتا ہے کہ قرآن سنت پہ کیا کہا گیا اس کی رینومائی نہیں لیتا اور اپنے حساب سے وہ کام کرتا ہے اور وہ جو ہے تو علم بہت جروری ہے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو فرمایا جو اس کائنات کی سب سے عجیم ہستی ہیں جو امام الانبیاء ہے یعنی سارے انبیاؤں کے امام ہیں اور جو قیامت کے دن شفارس کریں گے یعنی ان کو شفارس کا شرف دیا جائے گا وہ ان کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ تاسو نمبر بیس آیت نمبر ایک سو چودہ میں اللہ فرماتا ہے کہ نبی وَقُلْ رَبِّ زِدْدِ حِلْمَ کہ نبی کہو کہ نبی کہو کہ اللہ میرے جو علم میں اور اضافتہ فرما ان سے کہہ رہے ہیں اللہ نے ایک ہی واحد بات کہی ہے قرآن کے اندر جو نبی کو مانگنے کے لئے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کہ تم علم حاصل کرنے کے لئے کہ تم مجھ سے مانگو علم اتنا سب ہونے کے باوجود بھی یہ ان کو یہ کہا گیا تو علم حاصل کرنا ہے بہت جروی تو علم جو ہے اگر علم حاصل کرنے کے بجائے عمل کرو تو یہ بھی شیطان کا خربہ ہے کہ علم نہیں ہے اس نے بس میں نے پڑھ لیا میرے لئے کافی ہے چھوٹی کتاب اس نے پڑھ لیا کچھ اس نے سن لیا بس میرے لئے کافی ہے تو شیطان کا یہ بھی دھوکہ ہے کہ وہ اسی کے جریعے اس کے عمل کو خراب کرنا چاہتا ہے نقصان اس کو دینا چاہتا ہے تو کیا کریں اب اس کے لئے کہ ایک مسلمان کیا کرے کیا مدرسے میں جائے کتنی عمر کے اندر کہ کیا کرے کیسے علم حاصل کرے کیا سب چھوڑ کر وہ کتابیں پڑھنے بیٹھ جائیں علم بن جائے کیا اس کو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ ہے کہ وہ دینی مجالیس میں جائے دینی مجالیس میں وہ تھوڑا تھوڑا وقت دے اور اس دین کو سیکھے جس دین کے لئے اس کو عبادت کرنا ہے اگر اس کو معلوم نہیں عبادت کرنا عبادت میں کیا کیا مسائل ہیں اس کو پتا ہی نہیں تو پھر کیا اس کا جذبہ کام دے گا کیا اس کو عمل قبول کیا جائے گا دین کو پوچھانا کیسے کس بات کو کیسے سمجھنا ہے تو اس کے لئے اس کو وقت لگانا پڑے گا اور یہ جو ہے کیونکہ ہم سپسی کے لئے وقت نہیں دیتے باقی سارے کام کے لئے ہمارے پاس وقت ہے کام کے لئے ہمارے وقت ہے دکانے کے لئے ہمارے پاس وقت ہے اور جو ہے بی بچوں کے دوستوں کے لئے سب کے لئے وقت ہے سب دین کے لئے وقت نہیں ہے کہ ہم دین کے لئے وقت دیں کہ دین کو ہم جا کر سیکھیں اس کے لئے جنرین نہیں کہ بس ہمارے پاس میں آگیا ہم اسی کو جو ہے کافی سمجھتے ہیں اور جو ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن اس چیز سے انسان ایک مسلمان دور ہو جاتا ہے اس کو سیکھنے میں توجہ نہیں دیتا تو دینی مجلیس میں جا کر بیٹھنا درس کے اندر قدبات کے اندر قرآن کی تفسیر کے اندر تھوڑی دیر ایک گھنٹا اس کو بہت زیادہ لگتا ہے ایک گھنٹا اس کو ایسا پہاڑ لگنے لگتا ہے کہ ایک گھنٹا کیسے میں بیٹھوں گا ایک گھنٹا جا کر اس کو پہاڑ دچنے لگتا ہے لیکن وہی اگر اس کا دوست مل جائے تو ایک کیا دو گھنٹے وہ چائے پینے کے لئے برباد کر سکتا ہے لیکن دین کی مجلیس میں جا کر بیٹھنے کے لئے اس کے پاس ایک گھنٹا نہیں وہ کھیلنے کے لئے وقت کو برباد کر سکتا ہے وہ فالتو باتیں کرنے کے لئے وقت کو برباد کر سکتا ہے وہ واتس اپ و فیس بک چلانے کے لئے گھنٹوں لگا سکتا ہے لیکن یہ گھنٹا اس کے پاس دین کو سیکھنے کے لئے نہیں ہے کہ جا کر دینی کی مجلیس میں جا کر وہ بیٹھ جائے اس کے لئے وہ چاہے ڈاکٹر کے یہاں پر ویٹنگ کے اندر چاچار گھنٹے بیٹ کرتا ہے اس کے پیشنٹ کو دکھانا ہے خود کو اس کو دکھانا ہے کوٹ کے اندر جاکا تاریخ کے پیشے پورے صبح سے شام تک وہاں پر بیٹھا رہتا ہے لیکن دین کے اگر اس کو بات کی جائے ٹرین کے اندر وہ اگر لیٹ ہو جائے تو دو دو گھنٹے انتجار کرتا ہے بس اگر اس کی لیٹ ہو جائے تو اس کے لیے گھنٹوں انتجار کرتا ہے بچے کو لے کر کھڑا رہتا ہے روڑ پر کے بس آئے تو اس کو سکول میں بیٹھا ہوں آدھا پون گھنٹہ وہاں پر لگا سکتا ہے لیکن دین کے لیے اگر اس کو آدھا پون گھنٹہ دینے کے لیے کہا جائے تو وہ نہیں دیتا وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ ٹی وی کے لیے ٹائم دے سکتا ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھ سکتا ہے بیوی کے سامنے بیٹھ سکتا ہے ایک گھنٹہ لیکن دینی مجلس کے اندر وہ ایک گھنٹہ نہیں لے سکتا اس کے پاس وقت نہیں ہے اور تو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے کیا قدر کی دین کی ہم نے قدر کی دین کی کہ ہمارے پاس میں آج اس کے لئے وقت نہیں ہے اور انسان جو اس سے دور ہوتا جانے مجلس سے دور اللہ کی مجلس سے دور ہوتا ہے اور یہ وہ مجلسیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجائی ہیں خدبہ کا اپنی جگہ ہے وہ تو فرض ہے وہ تو سننا لیکن اس کے اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے مجلسہ سجائیں صحابہ کی یہ عمل ہے محددسین کا یہ عمل ہے اسی طرح یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور اسے ہی لوگوں نے دین کو سکھا ہے تب جا کر یہ دین ہمارے آج تک پہنچا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے اندر دین ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس مرکید آ گیا تو کیا خیال آنے سے دین آ جائے گا آپ کے اندر کہ کچھ نہیں آدمی سویا اور آپ کو خیال آیا صبح ہو گیا دین ہی ہو گیا عالم بن گیا ایسے دین نہیں آتا جن دگی کے اندر دین کو لانا پڑتا ہے اس کے لئے وقت نکالنا پڑتا اس کو سیکھنا پڑتا ہے تو دین سیکھنے سے آتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ انسان سب کے لئے کوشش کرتا ہے بچہ پیٹ میں ہیں اور ماں باپ کوشش کرتے ہیں دونوں کہ اگر بچی ہوگی تو اس کو یہاں پر فلاں اس کو ڈاکٹر بنائیں گے اگر بچہ ہوگا تو اس کو انجینئر بنائیں گے وہ پیدا نہیں ہوا ابھی دنیا میں سانس نہیں لی لیکن اس کے لئے اس کی تمام جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں لیکن دین کے لئے کیا کرتے ہیں کہ دین کے لئے وہ سوچتے ہیں کہ فلاں اس کو جو ہے قرآن حافظ بنائیں گے اس کو تفسیر کا علم سکھائیں گے اس کو جو ہے عالم بنانا ہے اس کو یہ حدیث بنانا ہے وہ نہیں سوچتے وہ اس کے لئے یہ سوچتے دنیا کے لئے سوچتے ہیں کہ اس کے لئے ہم کو کیا کرنا ہے جبکہ وہ بھی پیدا ہی نہیں ہوا اور اتنا اس کو پڑھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے وہ بے کام بھی کرا جاتا ہے لیکن وہ بے کام ہو جاتا ہے اتنا پڑھنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا تو یہ نہیں کہ اگر ہم کیوں پڑھائی کیا پڑھائی بیکار اگر کسی سے کہے کیا کرنا بھائی پڑھ کے پڑھائی کیا بیکار ہے پڑھائی کیا بیکار ہوتی ہے یہی تو کام آنے والی اس کی حالی زندگی کے اندر لیکن آخرت کے ادھ کو فکر نہیں ہوتی کہ آخرت کو اس کے کیا پامانے والا ہے تو علم ہاں سے نہیں کرتا لیکن دین کا علم کس نے آپ دنیا کے علوم پڑھ جائیے آپ نے پڑھے ہوں گے آپ نے ڈیلیٹ کے اپادی پی ایس ڈی آپ نے کی ہوگی لیکن کیا آپ کو کوئی ویشے اس کے اندر ملا ایسا کوئی سبجیکٹ اس میں دیا ہوں جو نبی نے بتلایا کہ پیشا پاکانے تک ادب ان کو بتلایا اس کی صاف صفائی آپ کو کون سے علوم میں ملے گا کون سے سبجیکٹ میں آپ کو اس کلما پڑھائے گیا کہ اس کا بھی ادب تم کو خیال رکھنا ہے ایک انسان بڑی صفائی رکھتا ہے یہاں تا کہ ڈاکٹر خود وہ مریض کو ہاتھ لگاتا ہے تو بار بار اپنے ہاتھ کو دھوتا سنیٹائزر لگاتا ہے اس کے اوپر کے نہیں یہ بیماری مجھ کو نہ لگ جائے لیکن وہ بھی جب پیشاپ کرنا جاتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی آ جاتا ہے تو یہ دین اس کو سکھاتا ہے اور یہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کو سکھاتی ہے تو دنیا کے جو ہم دیکھیں دنیا تو سیکھتا ہے لیکن دین کو نہیں سکھتا اور وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح جانور انسان میں فرق کیا رہتا ہے وہ جانور بھی جہاں جاتا ہے جا کر کھڑا ہوتا ہے پیشاپ کر کے راگے پڑ جاتا ہے تو وہ یہ انسان کا معاملہ ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ اس نے دین سکھا ہی نہیں تو علم حاصل نہیں کرتے تو یہ ہے کہ انسان جو دین سکھتا ہے تو وہ پھر واقعی میں انسان بنتا ہے وہ جانور جسی حرکتیں نہیں کرتا ہے تو اس کو طہارت پاکی اخلاق یہ سب جو سیکھنا پڑتا ہے سیکھنے سے آتا ہے بینہ سیکھے کچھ نہیں آتا تو دین کے مجلس کے اندر بیٹھنا دین کے مجلس میں جا کر وہ جب بیٹھتا ہے تو کبھی قرآن کی بات اس کو آیتیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہے کبھی اس کے سامنے حدیث آ رہی ہے واقعات آ رہے ہیں تو یہ ماں باپ کا مقام کے بارے میں اس کو بتلایا جا رہا ہے تو اس کو بار بار ریمائنڈر ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کا یہ حق ہے ان کے سامنے وہ بجمانی نہیں کرتا تو یہ اس کو ریمائنڈر ہوتا ہے اللہ کا ڈر کبھی اس کو سنائے جاتا ہے تو وہ کسی برائی سے بچتا ہے کہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے سود کے معاملات اس کو بتایا جاتے ہیں برائی سے بچنے کے طریقے اس کو جب سنتا ہے اس کو جو ہے لوگوں کی مدد کرنے کا دزوہ اس میں معلوم پڑتا نہیں تو کئی سالوں ہو جاتے ہیں رمضان کے رمضان وہ لوگوں کی خدمت بھی نہیں کرتا تو جب وہ دینی مجلس میں جاتا ہے تو یہ وہاں سے اس کو ساری چیزیں اس کو ملتی ہیں اس کو حق معلوم پڑتے ہیں کہ پڑوسوی کی کیا حق ہے رشتداروں کی کیا حق ہے اور جو ہے حق کیا ہے جھوٹ گیبت یہ ساری چیزیں کرنا جو ہے دینی مجلس میں اس کو جاننے سے معلوم پڑتا ہے اور جو ہے تجارت کے وصول اس کے اندر آتے ہیں نہیں تو وہ اپنے حساب سے تجارت کرتا ہے دنیا میں بیجنس کیا سکھا جاتا ہے آپ کو صرف فائدہ لینا ہے چاہے سامنے لوگوں کیتنا نقصان ہو یہ دنیا کا بیجنس ہے صرف یہ سکھا جاتا ہے کیسے بھی آپ کو پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہے جھوٹ بولنا پڑے کچھ بھی کرنا پڑے تو وہ سکھا جاتا ہے لیکن یہاں پر دین کے اندر اس کا فائدہ ہوتا ہے اگر وہ مجلسوں سے جوڑا رہتا ہے کیونکہ ہم دیکھیں کہ آج ایڈیوکیشن ہم کہہ نہیں ایڈیوکیشن سے انسان بن جاتا ہے اس کی زندگی بن جاتی ہے پہلے کہ لوگ چوتھی کلاز پانچھے کلاز ساگے نہیں چاہتے تھے آج اس سے چاچار ہونا لوگ پڑتے ہیں بیس بیس سال لوگ پڑتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھیں ایڈیوکیشن تو بڑھ رہا ہے لیکن کیا معاشرہ صدر رہا ہے معاشرہ تو پھر بھی بگڑتا جا رہا ہے آئے دن ہم دیکھتے ہیں جو واقعات جو ہو رہے ہیں اگر ایڈیوکیشن بڑھ رہا ہے تو معاشرہ تو صدرنا چاہیے تو معاشرہ نہیں صدر رہا ہے معاشرہ کے اندر وہی ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں بے آئی وہ سب چیزیں اس کے اندر ہوئی ہیں اخلاق نہیں بیڑ رہے ہیں اگر اس کے اندر ایجوکیشن آیا تو اخلاق بھی تو آنے چاہیے اس کا کردار بھی تو آنا چاہیے تو ایجوکیشن آ رہا ہے لیکن وہ چیزیں اس کے اندر نہیں آ رہی ہیں وہ بے شرم ہی عام ہو رہی ہے اور اس کی وجہ اور ٹی وی موبائل انٹرنیٹ یہ اس کے اندر اور اب اس کے لیے آسان ہو گیا یعنی ایجوکیشن جتنا اس نے علمات ایک آدمی آنے پڑھے اس کو نہیں آتا تو وہ سوائے سننے اور فون لگانے کے علاوہ اس کا استعمال نہیں جانتا تو وہ برائی سے بچ جاتا ہے جہاں ایجوکیشن اس کے پاس میں آ گیا اب وہ یہاں کی برائی تو چھوڑے وہ بہار کی اور جانے کورپوسی ملکوں کی برائیوں کو دیکھ لیتا ہے کہ لیکن اس کے پاس ایجوکیشن ہے اس کو معلوم ہے کیسے سرچ کرنا ہے تو اس کے اندر اور اس کو بگاڑ ہوتا جا رہا ہے تو کیا یہ جو ہے تو اب یہ اس کے اندر ایجوکیشن کیا ہم دنیا کا ایجوکیشن نہ لیں کیا بچوں کو پڑھانے نہ بھیجھیں وہ پڑھائے لیکن اس کے ساتھ دین ہونا چاہیے اس کے ساتھ دینی علم ہونا چاہیے اگر یہ دونوں اس کو ملے گی تو اس کی دنیا بھی سہر رہی اور آخر بھی سہر رہی گی اس کو معلوم پڑے گا کیا چیزیں حرام ہیں اور کیا چیزیں جو ہے اس پر حلا دیں اور ام تو ماہول یہ ہو چکا ہے کہ صرف دین کس کے پاس رہ گیا بلکہ میں تو کہوں گا کہ پہلے میں کہا کرتا تھا کہ اب تو بوڑوں تک دین بھے گیا اگر ایک بچوں سے گھر میں جا کر پوچھے کہ بھائی تمہارے یہاں پر کوئی نماز پڑھتا ہے دادا پڑھتے ہیں اچکار کرتا ہے دادا کرتے ہیں قرآن کون پڑھتا ہے دادی پڑھتی ہیں بولے باقی باقی تو بولے ایک سکول جاتا ہے ایک دکان جاتا ہے ایک جوب پر جاتا ہے ایک فلا جگے جاتا ہے ایک موبائل چلاتا رہتا ہے ایک گاڑیاں چلاتا رہتا ہے لیکن جو ہے کون کرتا ہے یہ بوڑے لوگ کرتے ہیں لیکن آج کل تو بوڑے بھی نہیں کرتے بولے وہ کیا کرتے ہیں وہ تین بڑھ اکبار پڑھتے رہتے ہیں وہ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں تو یہ آج حال ہو چکا ہے اور یہاں بھی جو ہے ایسی حالت ہم نے دین کی کر دی اور ایسا اس کو بنا دیا کہ جو بیکار لوگیں کسی کام کے نہیں بچے جن کے عمر ہو گئے ان کو انہیں دین کو سوپ دیا کہ بیکار کے چیزیں بیکار لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کے پاس میں خالدو وقت ہے ہمارے پاس میں کام وقت ہے تو علم ہم حاصل نہیں کرتے اور جو ہے اور اپنے حساب سے اگر دین ہم بنائیں گے کہ وہی ضرورت نہیں ہے ہم کو دین سیکھنے کی علم سیکھنے کی اور اللہ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیتنا پچاسی میں اللہ فرماتا ہوا ہی کہ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا تم نے کونسا دین بنا لیا نہ تمہاری دین کے اندر نمازیں ہیں نہ تمہارے دین کے اندر علم ہے نہ تم علم سیکھتے ہو تو کونسا دین یہ نیا دین تم نے بنا لیا ہے کہ اس میں ہم کو علم حاصل کرنے کی جرورت نہیں ہم نے جتنا کلیا ایدنا کافی ہے ہم کو کوئی جرورت نہیں یہ علم حاصل کرنے کی تو یہ بھی تم نے نیا دین بنایا روزے قیامت اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا جو اس کو لوٹا دیا جائے گا اس کو تو یہ جو ہے اس کی آج جرور تھے کہ ہم دین کو علم کو حاصل کریں اگر ہم کو منجیل نہیں پتا تو کیسے اس راستے پر چلیں گے اس کے لئے علم حاصل کرنا جروری ہوتا ہے دین کا علم یہ بہت جروری ہے اور یہی اصل کامیابی ہے تو ہمارے لئے جروری ہے کہ ہم اس کے لئے وقت نکالیں ہم وقت تو نکالتے ہیں تو کیا پیشاپہ کھانے کے لئے وقت نہیں نکالتا انسان کھانے کے لئے وقت نہیں نکالتا ناستے کے لئے وقت نہیں نکالتا ہر چیز کے لئے تو وقت نکالتا ہے لیکن وہ دین سکھنے کے لئے وقت نہیں نکالتا اور کام کے لئے کام کے لئے پورا پورا وقت نکالتا ہے یہاں تک کہ جوب کرتا ہے تو اور پیسہ کمانے کے لئے اور ٹائم بھی کرتا ہے دکان کو سیجن کے اندر وہ لمبی لمبی دو دو گھنٹے زیادہ بھی کھلتا ہے سب کے لئے اس کے پاس وقت ہے لیکن دین سکھنے کے لئے اس کے پاس میں وقت نہیں تو اگر کسی دین نہیں مجیلس کے اندر کسی کو بار بار بلائے جائے اس کو بار بار بلائے جاتا ہے میسیس کیا جائے فون کیا جائے اور اس کو بار بار بلائے جائے تو پھر وہ جو تھک آ جاتا ہے کہ یہ تو بار بار پیچھے ہی پڑ گیا بار بار بلاتا ہے کہ چلو صاحب سندے کو درسیں بار بار یہ فون کرتے ہیں تو آدمی چڑ جاتا ہے کیا بھائی کیا تم بار بار کیا کہتے رہے تو بار بار بولتے ہو کہ اچھی آئی آنا درسوں میں بیٹھنا کیا فرض ہے یہ کیا فرض ہے اس کے اندر آنا تو تم بار بار ہم کو ٹوکتے ہو بار بار تم ہم کو بلاتے ہو تو کیا کام کرنا فرض ہے جوب کرنا فرض ہے بچوں کو بیچ سال تک پڑھانا فرض ہے کیا جو ہے اس کے اندر پان کی دکانوں پر کھڑا رہینا فرض ہے بھارک مہد لگے اندر پٹیوں پر بیٹھنا فرض ہے کیا فرض ہے آپ کو اگر یہ فرض ہے آپ کے اوپر کیا یہ چیزیں فرض ہیں جس کے اندر وقت صحف کرتے دینی بجلس میں بلائے جاتا تو بار بار یہ دینی بجلس کے لئے بلاتے ہیں تو یہ آج ہم نے اس کی حالت جو ہی کر دی تو ایک ہم اس کے اندر اگر بچے کو نہیں بھیجتے یہاں تک خود بھی نہیں انسان آتا بچوں کو نہ بھیجتا اگر اس کا بچہ ایک دن اگر وہ صحیح میں بھی اس کے پیٹ میں دخرا اور سام کو پوچھے کہ آج یہ اسکول نہیں گیا بولے کیوں نہیں گیا بولے پیٹ دخرا تو بھی جاتا تینے چھٹی کیوں گئی تیرے لئے پانچ پہ ہزار روپے فیز برتا لیکن وہی اگر مجلس کی بات ہو دین کی بات ہو بولے نہیں گیا کوئی بات دے پیٹ دوہ بھی سونے دو آج اتوار اس کو سونے دو اس کو اٹھانے کی جورت نہیں تو یہ ہم نے دین کا حال کر رکھا ہے دینی علم کا حال ہم نے یہ کر رکھا ہے اسکول کے حطابوں کے لئے کتنا خرچ کرتے ہیں کہ ایک کورس آج پچا چر پانچ پہ ہزار روپے کے آتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر دین کی بات کی جائے کہ بھائی ایک تفسیر بھی لا کر رہو اس کو پڑھو وہ لیک اتنا پیسہ ابھی کہاں ہے اس کے لئے خرچ کرنا پڑے وہ فری میں کئی مل جائے تو ہم لے لیں یعنی دین کا کام اس کو فری میں چاہیے فری میں کئی بک بیٹ رہی ہے فری میں وہاں سے لے کر آ جاتے ہیں فری میں کوئی پچا چھوٹا سا وہ دے دے ہم کو لاکہ اس کے لئے خرچ نہیں کرتے اور اس کے لئے ہم خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد بلا جاتا ہے نہیں ہے آپ بہت دور پڑتا ہے درس گاہ بہت دور پڑتی ہے کام اکتہ مدینہ بلا رہے ہیں آپ کو اس سے دور آپ کے بچے کا اسکول ہے وہاں پر وہ چھوڑنے اس کو چلا جاتا ہے چائے پینے کے لئے انسان دور دور سفر کرتا ہے چائے تو ریلوے سٹیشن پر پینے وہاں پر اچھی ہے اس کے لئے وہ پیٹرول بگاہر کا چائے پینے چلا جاتا ہے لیکن اس کو اتنی سی دور دیتی ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کے مجلس کے اندر وہ چلا جائے یہ آج ہم نے دین کا حال کر دیا اور لوگ اس کے لئے گھومنے کے لئے بھار بھار سے آ جاتے ہیں کہ سنڈے اس کے لئے بھار چلا جاتا ہے نہیں آپ تو دور جائیں گے وہاں پر کھانا کھانا ہے وہ پچاس کلومیٹر کا سفر کر لیتا ہے اس کے لئے لیکن دینی مجلس کے لئے اس کے پاس ٹائم نہیں اس کے پاس وقت نہیں ہے تو یہ سب ہم دیکھتے پڑھائی کر رہا ہے ایک مسلمان پڑھائی کرنے کے لئے وہ پڑھائی تو کر رہا ہے اس کے پاس ٹوشن بھی جاتا ہے وہ اس کے لئے ایک سٹر کلاس بھی لیتا ہے ایک سٹر کسی کو پوچھنے جانا وہ بھی چلا جاتا ہے لیکن دین کا علم دین کے علم کر اس کی اہمیت نہیںποιہی کیوں اہمیت نہیں ہے اس کے پاس نہیں اس کے لئے سب فیصے ہیں بھرنے کے لئے اس کے پاس لیکن دین کے لئے اس کے پاس ski جنوی کو سب چیزوں کے لئے سندے کے دن چاٹ چاٹ پانچ گھنٹے لوگ وقت بھی گارتے ہیں گھومنے کے لئے کھانے کے لئے پینے کے لئے گھر والوں کو گھومانے کے لئے وہ کیجئے منع نہیں ہے لیکن کم سے کم یہ تو کریں گے کہ علمو تو ہم سیکھیں علم ہم نہیں سکھتے اور علم کو بڑھاتے اور بچوں کو بھی نہیں سکھاتے جبکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرما ہے سورہ تیری سو نمبر چھہ سٹھ آیت نمبر چھے میں اللہ فرماتا ہے یا یہ اللہ جین آمانو کہ ایمان والوں جو ایمان لائے ہو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جھنم کے آپ سے بچاؤ تو ہم کیا بچائیں گے جب ہم خود جو ہے ان کو دین سکھانے لے جاتے نہیں نہ ہم خود دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو ان کو کیسے بچائیں گے اور کیا ہم اس کو کریں گے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے دین سیکھنے کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے جس چداروں سنیلنا تو اس کے لئے ہم سفر کر جاتے ہیں شادیوں میں جانا ہے دو دو دن اس میں لگ جاتے ہیں خانہ کھانے جانا ہے وہاں پر تو خانہ کھانے کے لئے کھڑے ہیں بیٹ کے بھی نہیں کھلائے جا رہا ہے کھڑے ہیں دو دو گھنٹے کھڑے ہوئے وہاں پر پیر دکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی پورا خانہ کھانے ہر چیچ کا مجھا چکھنا ہے لیکن دین کا مجھا اس کو لجتی نہیں ہے اور یہ تو بد مجھا چیچ ہے اس کو کیوں سیکھا جائے اس کے لئے اس کے پاس وقت نہیں اب ہر چیچ کھائے گا ہو جہاں سے شروع کرے جائے کہ اسٹال نہیں شوٹنا چاہیے گول گفتے سے لے کر لاشٹ میں پان کھا کر باہر نکلے گا ہو لیکن دین کے لئے نہیں اس کا لطف نہیں چاہیے لطف اس کے اندر ختم ہو گیا یہ ہم نے دیل کا حاج کر رکھا ہے تو یہ دینی مسلس کی جو حیمیتیں اس کو ہم نے ختم کر دیا اس کو پامال کر دیا اس کو ہم سیکھنے نہیں جاتے تو یہ ہے کہ اپنوں خود کو بھی سیکھنا ہے گھر والوں کو بھی آمادہ کرنا ہے یہی کام آنے والا ہے تو جس چیز کے انسان کے اندر حیمیت ہوتی ہے اس کے ہو جانے کا اس کو ڈر ہوتا ہے ایک انسان کو اگر اس کے پاس میں کچھ ہے اس کا موبائل ایک چھوٹا سا بھی ہوتا ہے آج کو تو سمارٹ فون مہنگا آتا ہے لیکن اگر چھوٹا ایک موبائل ہوتا ہے لیکن دین کا چلا گیا وقت ارے ٹائم نکل گیا کوئی بات نہیں یہ ہمیت ہم نے اس کی کر دی کیوں کھو جائے نہیں اس کا گبی نہیں ہے ہمارے پاس ہو گیا ہو گیا کیا فرق پڑتا ہے تو یہ آج ہم نے اس کی حالت جہنے اس کی کر رکھی ہے تو یہ ہے کہ ہم وہ دین کو سمجھنے کی جورت ہے اس کی فضیلتیں کیا کیا ہیں فضیلتیں مجھے گنوانے کی جورت نہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ جمین پر ہے وہ تو چھوڑے آپ پانی کے اندر مچھلیاں اور چیٹیاں جو بیلوں میں رہتی ہیں اس کے لئے مقفرت کے دعا کرتی ہے کہ دین کے طرف بڑھتا ہے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کی وجلیس میں جا کر بیٹھتا ہے تو اس کو جو فرستے گھیر لیتے ہیں اور اس میں برکت دی جاتی ہے ان کے دلوں میں سکون ڈالا جاتا ہے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور ان کا تذکیرہ وہاں پر کیا جاتا ہے اللہ کے سامنے فرستے تو فرستے دین کے وجلیس سے سجائے جاتی ہیں فرستے بھی آ جاتے ہیں وہاں پر کہ کون گور یہاں پر آ کر بیٹھتا ہے اس کا تذکیرہ میں جا کر اللہ سے کروں گا کہ فلا بندہ یہاں پر آیا تھا تیری مجلس کے لئے اس نے وقت نکالا اور یہاں پر آ کر انہیں سنا تھا اور میں تاکہ اس کے سان اسے جکر کروں لیکن وہ بندہ آتا نہیں فرستہ کہتا کہ یہ تو آئے نہیں بندے اتنے بندے تو وہ بلائے تھا یہ تو آئے نہیں تو وہی فرستے جو ان کے لئے برکت اور سکینت نازل لے کر آئے تھے وہ اس کو جا کر اگر وہ برے کام میں ملوث ہے اگر وہ ایسا کام کر رہا ہے جو دین کے خلاف اور بیجا جا اپنے وقت وہ ضائع کر رہا تو وہی فرستہ آگر وہ فلانت کریں کہ یہ ہم تو اس کے لئے جو اس کی فضیلت بیان کرنے اوپر جانے والے تھے یہ بندہ نہیں آیا تو یہ آج ہم نے اس کی یہ حالت دین کی کر رکھی ہے تو یہ کہ ہم کو اس کو ضروری ہے کہ ہم دین کے لئے وقت نکالے وہ دینی علم کو سیکھنے کا جذبہ ہمارے ہمدر ہونا چاہیے یہی کام آنے والا ہے روزِ قیامات جب جنت میں بھی انسان چلا جائے گا سب سے اس کا کام کیا ہے اسی لئے وہ عامال کرتا ہے کہ جنت چلا جائے وہ جنت بھی چلا جائے گا صرف وہ صرف اس کو وہاں پر جنت میں ایک چیز کا افسوس ہوگا کہ جب وہ وہاں پر دوسروں کے درجے کو دیکھے گا کہ اتنے بڑے بڑے درجے ان کے تو کہیں گے کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے لئے پوری دین پوری جو زندگی کو صرف کر دیا تو بولے قاس کے اندر اس وقت میں وہاں پر فجول بیٹھا ہوا تھا وہ فجول میں نے کام کیا قاس میں اس مجلس میں جا کر بیٹھ گیا ہوتا تو میرا بھی ایک درجہ بلند ہو جاتا ہائے افسوس کی بات ہے لیکن وہاں افسوس کرنے سے کیا ہوگا جو آپ نے یہاں پر وقت کو جائے کر دیا تو یہاں پر اس وقت کو ہم لگائیں تاکہ ہمارے وہ یہ وقت ہمارے وہاں پر کام آنے والا ہے تو یہ چین بات یہ تھی جو دینی مجلس کے تعلق سمجھے رکھنے کوشش کی اٹھنے میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا وہ سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک جندہ رکھے ایمان و اسلام پر جندہ رکھے اللہ جب موضی عصال میں موضی اللہ ہم سے راجی ہو میں اللہ سے راجی ہو واکر دعاوان عالم دللہ رب العالمی